موسیقی آج میں آپ سے روبین شرما کی بک دھ فائیو ایم کلاب اون یور ماننگ ایلیویٹ یور لائف کی سمری شیئر کروں گا دوستوں اس آرٹیکل سے آپ سیکھیں گے صبح پانچ بجے اٹھنے کے بیس بیس بٹا بیس فارمولا کے بارے اور چار انٹیری ایم پائے کے بارے میں تو ایس ٹوٹ کرتے ہیں آج کی کہانی ایک بزنیس سیمینار چل رہا تھا جہاں پر ایک مشہور بزنیس گرو سپیل بائنڈ سپیچ دے رہے تھے اوڈینز میں ایک تھا اداس ادھیمی اور دوسری تھی ایک نراش کلاکار ان دونوں نے آپس میں بات کرنا سرو کر دیا تو ایک دم پیچھے سے ایک گریب آدمی آیا جو پہت پرانا کپڑا پہنا ہوا تھے پر ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بہت ہی قیمتی گھڑی پہن رکھا تھا ادھیمی اور کلاکار اس رہا سمیہ آدمی کے بارے میں آدھک جاننے کے لیے اتصک ہو گئے اور ان سے بات کرنا سٹوٹ کیا تو انہیں پتا چلا کہ وہ گریب نہیں بلکہ ایک کروڑ پتی ہے وہ پرانے کپڑے اس لیے پہنتا ہے تاکہ خود کو یاد دلا سکے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور پیسہ سب کچھ نہیں ہے گریب دیکھنے والے اس عرب پتی نے سپیل بائنڈر کا دھنیباد کرتے ہوئے ان لوگوں کی بتایا کہ انہی سے اس نے اپنی کامیابی پانا سیکھا دنیا میں جیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہی ہو جبکہ دنیا کے الٹرا آرڈنری لوگ کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کرنا چاہتے ہیں یہ سن کے ادھیمی اور کلاکار اس رہا سمیہ آدمی کے بارے میں ادھک جاننے کو اتسک ہو گئے جو خود ایک گروہ کی طرح بات کر رہا تھا اور اس نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے اس کے پسنل مینٹس پیل بائنڈر نے ایک بات سکھائی تھی جو کسی بھی بات سے زیادہ مہتوپون تھی اس نے کہا کہ بہت اچھے ریزلٹ پانے کے لیے سیکسیسفو لوگوں کا ایک ورلڈ کلاس طریقہ اسے معلوم ہے عرب پتی انہیں وہ طریقہ فری میں سیکھنے کو تیار تھا بسرتے اگلے دن ان سے صبح پانچ بجے ملے اگلی صبح ادھیمی اور کلاکار دونوں تھوڑے ڈاؤٹفل اور کنفیوج تھے لیکن بے تب سہج محسوس کرنے لگے جب ایک چالک سمیت رولز رویل نے انہیں پک کیا اور انہیں پسنل جیٹ میں پہنچایا جس پر پانچ ایسی نام کا لوگو لگا ہوا تھا جب ادھیمی نے چالک سے پوچھا کی اس لوگوں کا کیا مطلب ہے تو تو اس نے بتایا کی اس لوگوں کا مطلب پانچ ہے ایم کلپ تھا اور وہی سے اس کی ایک کرنتکاری ماننگ روٹین کی جرنی شروع ہو گئی جس سے وہ اپنی جندگی کو اور بہتر بنا سکتے تھے سبح پانچ بجے کا ایکانت اور creative mental state آپ کو elite performer کی طرح performance کرنے میں مدد کرے گا تو سربپتی نے انہیں بتایا کی پانچ بجے اٹھنے کی وجہ سے وہ اپنا پسنل لائف بدل سکا اور بہت اچائی تک پہنچ پایا اور وہ ایک اگر بپتی بن گیا اس کی creativity بڑھی energy double ہو گئی اور productivity تین گناہ بڑھ گئی سبح پانچ بجے اٹھنے سے جو isolation ہوتا ہے اس کا کئی گناہ اثر ہوتا ہے اس نے کہا ہم سب کے دماغ کی energy یعنی cognitive bandwidth limited ہوتی ہے اور ہم لوگ پورے دن بھر میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور الگ الگ چیزوں پر ہم اپنی attention دیتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہماری energy کم ہوتی جاتی ہیں جب تک lunch time آتا ہے تب تک ہم کسی چیز پر concentrate کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کی bandwidth لگ بھگ ختم ہو جاتی ہے بار بار ہمیں آپن focus shift کرنا پتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز پر اور ہم لوگ کسی ایک چیز پر زیادہ دیر تک دھیان نہیں دے پاتے لیکن اگر آپ صبح کے پانچ بجے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس پوری طرح سے focus کرنے کی golden opportunity ہوتی ہے صبح پانچ بجے آپ اپنی سوچ میں state of flow achieve کرنے کے لیے اچھی طرح سے تیار رہتے ہیں تو سرب پتی نے کہا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ پانچ بجے اٹھ جائے اور بہت peaceful طریقے اپنے دن کی شروعات کریں تو آپ کے دماغ کا prefrontal cortex جو آپ کے rational thought کو control کرتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے تو اس کا بہت important مطلب ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو overthinking کی problem ہوتی ہوگی stress ہوتا ہوگا آپ چیزوں کے بارے سوچتے ہوں گے یہ چیزیں جب آپ پانچ بجے صبح اٹھتے ہیں تو بہت کم ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ سے ایک flow state میں آ جاتے ہیں آپ کا دماغ پورے طریقے سے کام کرتا ہے وہ بھی پورے energy کے ساتھ آپ focused ہوتے ہیں اور آپ کہیں بھی district نہیں ہوتے کیونکہ آپ overthinking نہیں کرتے ہیں اگر آپ پانچ بجے اٹھیں گے تو آپ اور زیادہ focused اور productive رہیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صبح اٹھ کر کیا کرے آتھ کے انسار آپ کے صبح کا پہلا گھنٹا آپ کا victory hour ہوتا ہے آپ کو آپ نے پہلے گھنٹے کو 20-20-20 minutes میں divide کرنا ہے اور پہلے 20 minutes میں work out کرنا ہے ایسا work out کرنا ہے جس سے آپ کو پسی نہ آ جائے مطلب اچھتی برتا high intensity work out کرنا ہے جیسے کی آپ running کر سکتے ہو یا کوئی بھی cardio work out کر سکتے ہیں اگر ہم اٹھتے ہی exercise start کرتے ہیں تو اس سے ہماری energy اور focus بہت زیادہ increase ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم exercise کرتے ہیں تو ہماری brain میں bdna نام کا ایک chemical release ہوتا ہے جو ہماری stress label کو کم کرتا ہے اور ہمارے brain میں neuro connection کی process کو بڑھاتا ہے جس سے ہمارا focus اور thinking power improve ہو جاتی ہے top 5% elite performer کی result کو achieve کرنے کے لیے آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے جو 95% ادامی کلاکار اور انی لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے ادھکانش لوگ صبح 5 بجے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے اگر آپ تیار ہے تو آپ کو بہت بڑا competitive advantage ہوگا اگلے 20 منٹ میں آپ کو شانتی سے بیٹھ کر ان کے لیے اپنا آبھار جتانا ہے جن کے ہونے سے آپ کی جندگی میں خوشیاں ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے goals پر focus کرنا ہے سوچئے کہ آج کے دن آپ کے لیے سب سے جروری کیا ہے کس طرح سے آپ اسے کریں گے آپ کا لکش کیا ہے اور آپ ابھی اس سے کتنے دور ہیں ان سبھی باتوں کو ایک ڈائری میں لکھ لیجئے جسے author journaling کرنا بولتے ہیں goals کو لکھ لینے سے ان کے پورے ہونے کی possibility بہت بڑھ جاتی ہے اس لیے goals جرور لکھے ایسا کرنے سے ہمیں اپنے life میں زیادہ quality ملتی ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا important ہم سمجھ پاتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد اگر time بچ جاتا ہے تو آپ اس سمعے میں meditation بھی کر سکتے ہیں last کے 20 minute 5 بج کے 40 minute سے 6 بجے بجے تک آپ کو اپنا knowledge بڑھانا یعنی ہمیں اپنے field میں knowledge gain کرنی ہے اس کے لیے آپ books پڑھ سکتے ہیں مہان لوگوں کی biography پڑھ سکتے ہیں book summary دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنا سکے تو صبح کے پہلے گھنٹے میں یہ سارے کام کر کے آپ اپنے mind سے negative emotions اور اپنی body سے negative chemicals کو باہر نکال سکتے ہو 4 interior empire ایک successful انسان بننے کے لیے author ہمیں اپنے اندر چار پلر کو strong کرنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ ہے mindset, hot set, health set اور soul set تو اے یہ ہر ایک کو بستار میں سمجھتے ہیں mindset mindset دو طرح کا ہوتا ہے fixed mindset اور growth mindset fixed mindset والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے گن پتھر کی لکیر ہیں اور اسے کسی بھی طرح سے بدلا نہیں جا سکتا ایسے لوگوں کی نظر میں اسفل بھیقتی کی کمیوں کو درشاتی ہے اور اس کے لیے پریاس کرنا تبھی مائنے رکھتا ہے جب تک سفلتا کی 100% امید نہ ہو growth mindset میں potential work شمتہ ہے جس میں کچھ وقت میں تھوڑے پریاس کے ساتھ skills کو develop کیا جا سکتا ہے ناسا نے اپنے ایسٹرونوٹس کے potential کو اس طرح پہچانا کی انہوں نے سفلتاؤں کو پانے والے ایسٹرونوٹس کی بھرتی کے بجائے ان ایسٹرونوٹس کو چنا جنہوں نے failure کا سامنا کیا ہو اور اپنی failure سے سیکھا کر سفلتا کے جھنڈے گاڑے ہیں growth mindset والے لوگ اکثر جیت جاتے ہیں ایسا اس لیے نہیں کیونکہ جیت ہی ان کے لیے سب کچھ ہے بلکہ وہ اس لیے جیتتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں mindset ہماری کامیابی میں صرف 25% ہی contribute کرتے ہیں hot set ہمارا hot set ہماری emotional life سے connected ہے اگر صرف mindset ہی improved ہے تب بھی ہم اچھے نرنے نہیں لے سکیں گے اگر ہمارا اپنے friends اور family member سے سمبند اچھا نہیں ہے پرانی باتوں کو ہمیشہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں لوگوں کو ماف نہیں کرتے ہیں emotion دل میں دبا کر رکھ لیتے ہیں تو تب بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس لیے دوستوں آپ کو دوسروں کی بھابنا کو سمجھنا آنا چاہیے کسی بھی چیز پر جلدی سے پرتکریہ کر دینے سے اور جلدی سے گصہ ہو جانے سے بھی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے کیونکہ اس طرح سے آپ کبھی کسی سے جڑ نہیں پائیں گے آپ کا خود پر نیانترن نہیں ہوگا اور آپ صرف ایک میڈیو کر جندگی ہی جییں گے head set دوستوں mind set اور hot set کے بعد آتا ہے health set اگر آپ کا health ٹھیک نہیں ہے تو آپ آپ نے آپ کو grow نہیں کر پائیں گے اس لیے دوستوں یہ جروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے health کو best condition میں رکھے ہر روج اپنی health کے لیے time نکالیے اور exercise کیجئے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ exercise کرنے سے time waste ہوگا time waste تو تب ہوتا ہے جب آپ فجول میں social media کو scroll کرنے میں بتا دیتے ہیں اگر آپ کو health کی value سمجھنی ہے تو آپ اپنے گھر کے پاس کے کسی hospital میں جا کر دیکھئے آپ کو اپنی health کی value سمجھا جائے گی ان تینوں میں اچھا ہونے کے باوجود ہماری جندگی جندگی کا انتیم مہت وپورن پلا آتا ہے جس کے بنا ہم incomplete ہے اور وہ ہے soul set soul set author بولتے ہیں کہ ہر روج ہمیں صبح کچھ time نکلنا چاہیے اور شانتی میں اکیلے بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کی ہم ایکچول میں ہے کیا خود کو آپ نے soul سے connect کرنے کے لئے ہمیں meditation کرنا چاہیے جب آپ آپ سوال set پر فوکس کریں تو آپ اپنے best version سے connect ہو سکیں گے اور دنیا کو ایک الگ نجریے سے دیکھیں گے آپ کے لئے materialistic چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور آپ کے لئے سب سے جیدہ جروری مجیدار اور شانتی دینے والی چیز آپ کو اندرونی خوشی دے گی تو دوستو آج کی اس article the 5 am club book summary میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ article the 5 am book summary پسند آئے ہوں گے اور آگے جا کے یہ آپ کے کام بھی آئے گے آپ کو یہ article کیسا لگا ہمیں comment کر کے ضرور بتائے